اس وقت ہم شہدائے احد کی بارگاہ میں موجود ہیں شہدائے احد کی بارگاہ میں موجود ہیں یہاں پر سید و شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بضاعتے خود موجود ہیں جو گورنر مدینہ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہے اور یہ معروف بات میں عرض کرنے لگا ہوں اور حضرت اشاء عبدالحکم الدستہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے تو لکھا ہے کہ جو ان کو سلام کرے یہ اس کا قیامت تک جواب دیتے جاتے ہیں تو یہ جنتی لوگ ہیں یہ کون ہے جنتی کسی کے لئے دعا کرے تو وہ بھی جنتی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے اس حوالے سے یہ بار بار لکھا ہے اور آج کے معلوماتی باتیں ہیں کہ جو سید وآمیر حمزہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور ان سے عرض کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں اب پہلے سلام عرض کرلیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطاء بالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ 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 ایک اذان جو سننا ضروری ہے وہ ہم نے سن لی ہے اب کیونکہ اذانیں تو اپنے اپنے ٹائم پر ہوتی رہے گی تو سلام پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بندن اللہ ہم دواب آگے گی یہاں پر جو ہے تقریباً سکس ری سیون قیمو بیچ صحابہ شہدہ یہاں پر ہیں اور تین حضرت سید نامیر حمزہ حضرت مصب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جاش تین صحابہ کے ادھر وہ اسی چھوٹی دنہ حضرت پر اسی کے اندر تو اب ہم سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سیدنا حمزہ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ السلام علیکہ یا عم نبی اللہ السلام علیکہ یا عم حبیب اللہ السلام علیکہ یا عم مصطفہ السلام علیکہ یا سید الشہدہ سید شہدہ و یا اسد اللہ و اسد رسول السلام علیکہ یا سیدنا عبداللہ ابن جاش السلام علیکہ یا مصعب ابن عمیر السلام علیکہ یا شہدہ یا شہدہ یا شہدہ یا شہدہ یا شہدہ یا سعدہ یا نجبہ یا نقبہ یا اہل السدق والمفا السلام علیکہ یا مجاہدین یا مجاہدین بی سبیل اللہ حق جہادی سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبتدار سلام علیکم یا شہدہ و حدن کافتا عامتا رحمت اللہ و برکاتو تمامی حضرات ایک بار سورت فاتحہ تین تین بار سورت اخلاص پڑھ کے بھی بھی لکر دے دواما موسیقی اللہ 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 سلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیکم الہ العالمین ہماری مختصر سی حاضر کو قبول فرمائے مالک و مولا جو کلام پاک پڑی ہے حضور کی بارگاہ میں حضیتاً پیش کرتنے قبول فرمائے حضور کے صدقے جو سلام پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل کی بارگاہ میں حضور کی اصحاب کی بارگاہ میں اور بالخصوص شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتنے قبول فرمائے یا اللہ شہدائے بدل کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں قبول فرما آج تک جو شہدائے اسلام گئے ہیں تمام کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کر دیں قبول فرما آج تک جو شہدائے اسلام گئے ہیں تمام کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کر دیں قبول فرما آج تک جو شہدائے اسلام کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کر دیں قبول فرما آج تک جو شہدائے اسلام کی عدمت کا واسطہ شہدائے احد کی تعارض کا واسطہ جو جو ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں موجود ہے ان کے پیارے جو جو رخصت ہوئے ہیں ان سب کی بھی بکشش فرما ان کی رواہ کو بھی سوا پیش کرتے ہیں یا اللہ سب کی بکشش فرما یا اللہ ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں جتنے بھی بہنے بھائی بیٹے بیٹیاں بزرگائے ہیں یا اللہ جو جو نیک حاجت لے کر ہے سب کی پوری فرما جو جو نیک تمنا ہے سب کی پوری فرما یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاہ عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رجاز عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سال اولاد عطا فرما یا اللہ کریم جو نرینہ اولاد سے معلوم ہیں یعنی بیٹا نہیں ہے جن کے پاس انہیں بیٹے کی دولت سے مالا 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 پوری دنیا کے مسلمانوں کے غبی مدد فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد حضرت ایک بار کشمیر کشمیر اللہم یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات یا رافع الدلاجات یا شعفی الامراد یا شعفی الامراد یا شعفی الامراد من اللہ دن کا رحمہ انک انت الوہاب الہ العالمین پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے غیبی مدد فرما بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی انہیں مدد فرما ملسقین کے مسلمانوں کو بھی ازادی انہیں مدد فرما آج کشمیر کی بہنیں بیٹنیاں بیٹے نوجوان اور بزرگ چھے مہینے سات مہینے ہو گئے کہ وہ کفر کے چنگل میں قید ہیں اے اللہ اس کفر سے ازادی عطا فرما کفار سے ازادی عطا فرما انہیں حقیقی ازادی عطا فرما حضور کے غلام جہاں جہاں بھی عباد ان کی مدد فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیوہی سیدنا مولانا محمد وعالی واسفہ بجمعین اجاز اکرام ایک منٹ جاتا ہے درائیبروں نے آگے جا کے سواریاں اٹھانی آئیں دو رکھتے ہیں یہاں فرضوں کی پڑھنی آئیں کاری میں واپس آنا ہے ڈرائیبروں نے آگے جانا ہے انتظار نہیں کرے اچھا سون لی دیئے نا بات یہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے سعادت ہمیں ملی ہے کہ یہ شہدہ احد پر ہم اپنی زندگی کے ایک زہر پڑھ لیں لیکن دو فرض ہیں ہمارے لیے پڑھ کے باپس آجنا ہے لیڈیز نے بھی اور مردوں نے بھی سمجھا لیے آپ کی اپنے اپنی دور اکار پڑھ کے واپس گاڑی میں آجانا ہے